موسیقی یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے ایمے کی ساری کلاسیز حاضر تھی لڑکیاں ہم سے اگلی کتار میں بیٹھیں تھی ان چلستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی کتوبر کا دن تھا جس طرح بھٹی سے نکل کر مکعی کے دانے سفید پھولے ہوئے بڑے اور تھنٹے نظر آتے ہیں ایسے ہی کتوبر کا یہ دن تھا بڑا پھولا ہوا اور سفید اس سے پہلے کے تمام دن بھٹی دیدہ کرم تھے لیکن یہ دن سفید سفید دھوپ میں کچھ پھولا پھولا بڑا پڑا نظر آتا تھا کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے تابع نہیں رہتے اپنی گنجائش اور سمائی کے مطابق گزرتے ہیں پروفیسر سہیل نے نئی کار جیسی اس لڑکی کی طرف نظریں اٹھا کر سوال کیا اپنا تعرف کرائے داخلے کے دن سے لے کر اب تک ہم اس کے نام کے متعلق کہیں کیافے لگا چکے تھے چلستانی ہرنی اٹھی اس نے کرسی پر ایسے بازو رکھا جیسے موٹر سیکل کے زہارے کھڑی ہو سر میرا نام سیمی شاہ ہے میں نے کنیلیٹ کالیج سے بھی یہ کیا ہے اور میرے سبجیکٹ سائیکیالوجی اور ہسٹری تھے پہری مرتبہ تمام طلبہ اپنے آپ کو باقی کلاس سے بزابطہ طور پر مطارف قرار رہے تھے اس سے پہلے فرزانہ انجلہ طیبہ اور کوسر اپنا تعرف قرار چکی تھی لیکن یہ تمام لڑکیاں چہرے مہرے اور لباس سیاسی لگتی تھی جنہوں نے خباری کاغذوں پر چھپے ہوئے نوٹس رٹ رٹ کر بیئے کیا ہو کوسر کے علاوہ ان لڑکیوں کے جنرل نالج اور علمی استعداد کو تابو تک محدود تھی کوسر حبیب اور سیمی شاہ ہماری کلاس کی آنکھیں تھی جگمکاتی روشن پسپا کرنے سے پہلے خود ہارنے کیا دی تھی اس کے جسم اور ذہن کی بناوٹ ہی ایسی تھی جیسے بہت خوبصورت بھلا پروشن ہو لیکن بار بار بجلی کا فیوس اڑ جانے کی کچھا سے روشنی میں تواتر نہ رہے اور سیمی شاہ وہ گلبر کی مانچلے کی پیداوار اس وقت اس نے موری بن جینز کی اوپر وائل کا سفید کرتہ پہن رکھا گلے میں ہمائل مالا نمال لاکٹ ناف کو چھو رہا تھا کندھے پر لٹکنے والے کنوز کے تھیلے میں گال بن نکتی لپسٹک ٹیشو بھی پڑھتے ایک ایسی ڈائری تھی جس میں کئی فون نمبر اور پر تھٹے کے دن درست تھے ایک تو ایسے قیمتی پین بھی شاید مجود ہوں جن میں سیاہی نہ ہونے کی وجہ صرف بال پوائنٹ مانگ کر لکھا کرتی تھی اس کے سیاہ بالوں پر سرخ رنگ غالب تھا اکتوبر کے سفید دن کی روشنی میں اس کے بال آگ پکڑنے ہی والے تھے وہ بالکل میرے سامنے تھے اور اگر میں چاہتا تو اس کے کندھوں پر سلیکے سے جمع ہوئے بالوں کو چھو سکتا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے کرتے کے نیچے سے پارٹس کا لاسٹک خک اور اوپر جانے والی تنابوں کو دیکھ کر میں خوف سدا ہو گیا بھری پستول سے کبھی میں اس طرح خائف نہیں ہوا لڑکوں کی کتار میں پہلا لڑکا افتاب جب سیمی شاہ اپنا تعرف کروا چکی تو افتاب اٹھا امریکی فلموں کا چڑھتا ہوا سورج آہستہ آہستہ موسیقی اور لے کے ساتھ روشن کرتا ہوا کرمی پھیلاتا ہوا اس سکس ملین ڈالر مین نے بھاری آواز میں کہا میرا نام افتاب بٹھ ہے سر میں اس کالج کا ہی اور سٹوڈنٹ ہوں آپ مجھ خوب جانتے ہیں سر پروفیسر سہیل نے اپنی آنکھوں پر سے چشمات تار کر کہا لیکن تمہارے ہم جماعت شاید تمہیں نہیں جانتے افتاب نے پہلے لڑکیوں کی کتار پر کھرنے ڈالیں پھر ڈسکس پھینکنے والوں کی طرح تھوڑا پاؤں پر گھوما اور لڑکوں کو محاطب کر کے بولا پچھلے سال میں یونین صدر تھا بی اے میں میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور سوشیالوجی تھے میں اگر خود پسندی اور فلموں کا شکین نہ ہوتا تو شاید بھی یہ میں ٹاپ کرتا لیکن مجھے فس نہ آنے کا کچھ خاص افسوس بھی نہیں ہوا کیونکہ جو لڑکی پنجاب میں فس چاہی ہے وہ مجھ سے نور سے لے کر پڑتی تھے ویسے میری ریپورٹیشن بالدین کے ہوف اور اللہ کے فضل سے اچھی ہے ساری کلاس ہنس پڑی لڑکوں میں سے کسی دل جلے نے نعرہ لگایا میعہ میٹھو میعہ میٹھو تعرف جاری رہا پانچ لڑکیاں اور پندرہ لڑکے جب تعرف کروا چکے تو فضا خالات زندگی اور ناموں سے بوجھل ہو چکی تھی شاید اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی اور جمائیاں شروع ہوتی لیکن اس کے بعد ڈاکٹر سہیل نے میز سے چاک اٹھایا بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا بڑی موچھیں چھوٹے دھڑ اور بڑے بڑے بوٹوں والے ایک کامک فگر بنایا پھر اس کی آنکھوں پر چکور فریم کی آنک پہنائی فریاد کے انداز میں پھیلے ہوئے بازو کھینچے اور نیچے لکھا اٹھ ایز می ڈاکٹر سہیل میں آپ کو سوشیالوجی پڑھاؤں گا بلیک بورڈ پر تصویر بنانے والا پروفیسر ہم سے بامشکل پانچ چھ سال پڑا تھا لیکن کہیں اس کے پاس ایک ایسا ہنٹر مجود تھا جو شیروں کو صدھارنے والے استعمال کرتے ہیں اسے کبھی کوس پڑھانا نہ آیا لیکن وہ ذہنوں کا جھٹو کھیلنا جانتا تھا نظریات کی کشتی کرانا اس کا محبوب مشکلہ تھا اپنے شگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا اور خالی پا کر انہیں جون کی توں بند کر دینا اسے جی سے پسند تھا سیلی ہوئی زبانیں ازاد کرا کے توتے کی طرح باتیں کرانا اور ریڈیو کی مسلسل زبان بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی صرف اسے آتا تھا اور ہر طرح کی ازادی دیتا کوئی بات کبھی اسے شوق نہ کر سکی سوشیالوجی کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کا ہر سبچیکٹ آتا تھا اس لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تسنا سے ہمیشہ پاک رہتی اور طالب علم میں ایک دوسرے کے تشخص میں زیادہ غلطیاں نہ کرتے پروفیسر سحیل نے اپنی گدی پر دائیں ہاتھ رکھا اور میز پر ذرا سا جونترہ جمع کر بولا میں عمر اور تجربے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہوں لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں کلاس میں کبھی کبھی آپ لوگ کچھ ایسے سوال بھی کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا اور میں بدقسمتی سے اتنا متقبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں کسی اور کی علمی برطری برداشت نہیں کر سکتا اس لیے آئی وارن یوں جب تک آپ میری کلاس میں رہیں ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں میری علم کو زیادہ مانیں کبھی کبھی یہ بالکل شیلو ہوگا آپ خود بات کی تہہ کو بہتر سمجھتے ہوں گے لیکن مجھے اس بات کا احساس دلا کر آپ کو نقصان ہوگا میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی کون کون چاہتا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں ہاتھ اٹھائیے سوائے افتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا بھلا مشٹر افتاب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں احساس کمتری میں مبتلا رہوں افتاب نیزے کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا سر اس لیے کہ آپ پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں صرف ہمارے جاننے سے کچھ نہیں ہوتا کہکوں میں سب سے انچا کہکہ پرفیسر سحیل کا تھا اب کمرے میں تسلیس بن گئی لڑکیوں کی کتار کے آخر میں سیمی شاہ لڑکوں کی ٹکری کے سرے پر آفتاب پٹ اور ان دونوں کے نکتہ اتصال پرفیسر سحیل گفتوں کی ان تینوں کے درمیان جاندار سرکٹ کی طرح چلنے لگی موسیقی